آپ کو بتانے کہ برٹن نے ایک ایسا بدنصیب ملک بن چکا ہے جہاں کورونا کا ٹیرر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا گھاتک وکشانوں کے قہر سے تھرارہ برٹن نے حال ہی میں ویکسینیشن کا کام شروع کیا لیکن اسی دوران برٹن میں کورونا کا نیا سٹرین ملا ابھی برٹن کی سرکار کورونا کے نئے سٹرین سے جوجی رہی تھی آخر ایک ہفتے میں کورونا کے دو سٹرین نے کیسے برٹن کی ٹینشن بڑھا دی ہے آخر کیا ہے گھاتک وکشانوں کے سنکرمنٹ کا ڈیڈلی پیٹرن آپ خود دیکھیں کلر کورونا کے پرکوپ سے برٹن ابھی پوری طرح سے اُبھرا بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہی برٹن میں کورونا کے نئے سٹرین نے سنسنی مچا دی لیکن اب تو برٹن کے حالات اور بھی زیادہ بگڑنے کے سنکیت مل رہے ہیں کیونکہ ایک سبتاہ کے بھیتر ہی برٹن میں کورونا کا دوسرا سٹرین پایا گیا ہے جسے لے کر برٹن کی سرکار نے دعویٰ کیا ہے کہ دیڈلی کورونا کا یہ دوسرا سٹرین اور بھی زیادہ گھاتک ہے برٹن میں کورونا کا ویکسنیشن 15 دسمبر سے ہی شروع ہو گیا مگر گھاتک وشانو کا کہر کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھنے لگا ہے کیونکہ اب تک برٹن نے کورونا کا ٹھیکہ ہی تیار کیا تھا مگر بیٹے سات دنوں میں سلسلیوار ڈھنگ سے کورونا کے جو دو نئے سٹرین ملے ہیں اسے کابو کیسے کیا جائے اس کا جواب برٹن کی سرکار کے پاس نہیں ہے برٹن کے ہیلتھ مینسٹر مانٹ ہیکاوک نے کورونا کے نئے سٹرین کو لے کر جو جانکاری دی ہے پہلے اسے دیکھئے بیٹے ایک سفتہ میں کورونا وائرس کے جو دو نئے سٹرین ملے ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ سنکرامک ہیں یہ سٹرین بڑی تیجی کے ساتھ پھیل سکتے ہیں جس کے چلتے دیش کو سنکرمن کی دوسری لہر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نئے سٹرین سے جڑے اب تک دو ماملے سامنے آ چکے ہیں ٹھیک اسی طرح کے وائرس کا دکشن آفریقہ میں بھی پتا چلا ہے اصل میں کورونا کے نئے دو سٹرین ملنے سے برٹن میں ہڑکم اس لیے مچا ہے کیونکہ اس وقت برٹن میں کورونا کی جو ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ ان دونوں کے خلاب بھی کارگر ثابت ہوگی ابھی یہ کہنا مشکل ہے لہٰذا برٹن کی بوریس جانسن سرکار کے بھی ہوش فاکتہ ہیں آپ کو بتا دیں کہ کورونا وائرس برٹن کے لیے سب سے بڑا شاپ ثابت ہوا ہے کیونکہ وہاں حالات ٹھیک ہونے کے بجائے لاغاتار بے کابو ہو رہے ہیں شاید یہی بجائے ہے جس کے چلتے برٹن سے لوگ پلائن کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں یقین نہ ہو تو لندن سمیت برٹن کے بڑے شہروں سے سامنے آئی ان تصویروں کو دیکھئے لندن میں ایسا کوئی ریلوے سٹیشن نہیں ہے جہاں سیکرو کی تعداد میں لوگ موجود نہ ہو اتنا ہی نہیں لندن کے ائرپورٹ پر بھی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں بچی ہے جہاں بھی نظر جا رہی ہے وہاں صرف اور صرف لوگ دکھائی دے رہے ہیں بھگ در سی مچی ہے یہ حال تب ہے جب برٹن کی سرکار نے 31 دسمبر تک نوکڈاؤن لگا رکھا ہے سکول کالیج مارکٹ شاپنگ مال دکانے سب بند ہر طرف سنناٹا پس رہے لوگوں کو گھروں سے نکلنے پر پابندی ہے باوجود اس کے برٹن کے لوگ کسی ہی حال میں لندن سمیت کئی بڑے شہروں سے نکلنے کی کوشش میں جھٹے ہیں جان لیوہ مہماری کی سنجیونی ملنے کے ساتھ ہی برٹن نے راحت کی ساس لی تھی ہر کسی کو یہ لگنے لگا کہ اب جلد ہی کورونا جیسے ڈیڈلی وائرس سے چھٹکارہ مل جائے گا پھر اسے زندگی پہلے کی طرح سامان نہ ہو جائے گی لیکن ایسا سمبہ ہو پاتا اس سے پہلے ہی کورونا کے بدلے روپ نے برٹن کے کئی علاقوں کو اپنے شکنجے میں لے لیا اور اب تو کورونا کے نئے سٹرین کے کئی ماملے برٹن سے سامنے آنے شروع ہو چکے ہیں بس اسی بات نے قریب ساکھ کروڑ کیے آبادی والے برٹن میں گوہرام مچا دیا ہے